اسلام علیکم اسلام علیکم پہلا قویسٹن کیا ہے پہلا قویسٹن ہے سہیلی کو خط لکھ کر ڈینگی وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر تجویز کریں پہلا سوال جس میں آپ نے اپنے دوست کو یا اپنی سہیلی کو خط لکھنا ہے اور ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے بارے میں احتیاطی تدابیر بتانے ہیں بچوں پہلے یہ یاد رکھیں کہ خط لکھتے ہوئے پہلے طریقے کو دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ نمبر طریقے کے ہوتے ہیں جب آپ کو طریقہ آئے گا تو مارکس کہیں نہیں جائیں گے یعنی پھر آپ کو مارکس ملیں گے تو طریقہ کیا ہوتا ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رائٹ سائٹ پر از کمرہ امتحان لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے یہ قویسٹن بھی لکھا ہے اور اس کا سارا جو پروسیجر ہے جو طریقہ ہے اور جو خط ہے وہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھا ہے تو پہلے آپ نے از کمرہ امتحان لکھنا ہوتا ہے کیونکہ آپ سٹوڈنٹس ہو تو اس لیے از کمرہ امتحان لکھنا ہے اور اگر سٹوڈنٹس نہیں ہوتے تو پھر آپ مثلا از نو شہرہ کینٹ لکھ سکتے تھے یعنی از نوشہرہ کینٹ پھر آپ لکھ سکتے تھے یا کچھ بھی لکھ سکتے تھے یا پھر اس طرح بھی کہ از پیشاور موڈل سکول نوشہرہ برانچ لکھ سکتے تھے پھر لیکن چونکہ آپ سٹوڈنٹ ہو تو آپ لکھو گے از کمرہ امتحان پھر آپ نے ڈیٹھ لکھنی ہوتی ہے یہ دیکھیں پھر آپ نے ڈیٹھ لکھنی ہوتی ہے جیسے کہ آج تیرہ اپریل ہے تو آپ یہی ڈیٹھ لکھو گے تیرہ اپریل دو ہزار بیس یہ دیکھیں تیرہ اپریل دو ہزار بیس اس کے بعد پیارے دوست لکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے پیارے دوست اگر آپ اپنے سے کسی بڑے کو خط لکھ رہے ہیں پھر آپ نے پیارے لفظ کا استعمال نہیں کرنا پیارے یا پیاری کا لفظ استعمال نہیں کریں گے پھر آپ محترم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ خط آپ نے اپنی دوست کو یا اپنی سہیلی کو لکھنا ہے تو اس لئے آپ پیاری دوست یا پیارے دوست لکھو گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پھر سلام لکھنا ہے سلام بھی ہم رائٹ سائٹ پہ ہی لکھیں گے اور سلام لکھتے وقت خیال رکھنا ہے کہ جب آپ لکھتے ہو السلام علیکم ٹھیک ہے تو اس میں ہم وہ کا استعمال نہیں کریں گے بعض ٹائم جو ہے کچھ بچے اس میں وہ لکھتے ہیں تو یہ غلط ہے یعنی اس میں وہ نہیں آتا اگر کوئی بھی بچہ اس میں وہ لکھتا ہے تو یہاں سے مارکس کی ڈیڈکشن شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لکھو گے السلام علیکم اور اس میں وہ نہیں آتا اس کے بعد پھر آپ کا یہ خط جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے بچوں یہ بھی یاد رکھیں کہ خط تین پیرگراف پر مشتمل ہوتا ہے پہلے حصے میں دعا سلام ٹھیک ہے پھر دوسرے حصے میں جس بارے میں آپ خط لکھ رہے ہوتے ہیں جو مین پوائنٹ ہے وہ یعنی جس کے بارے میں آپ نے خط لکھنا ہے پھر تیسرے حصے میں کیا ہے یعنی اس کے آخری حصے میں اس کے آخری حصے میں ہم وہ سلام یا خدا حافظ وغیرہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ خط جو کہ ڈنگی وائرس کے بچاؤ کے بارے میں ہیں اور اس کے احتیاطی تدابیر آپ نے بتانے ہیں تو اس لئے میں نے یہ خط جو ہے نا پوائنٹ کی صورت میں لکھا ہے ویسے خط تین پیرگراف پر مشتمل ہوتا ہے بچو اگر آپ سے آپ کو آپ سے انسی کیوز میں پوچھا جائے یا امتحان میں یہ کوسٹن آگیا کہ خط کتنے پیرگراف پر مشتمل ہوتا ہے یا خط کے کتنے پیرگراف ہوتے ہیں تو پھر آپ نے لکھنا ہوگا کہ خط کے تین پیرگراف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم خط میں ڈیٹ لکھتے ہیں نا تو خط میں ہم ڈیٹ اوپر دیکھیں یہ آپ کو نظر آئے نا جیسے تیرہ اپریل دو ہزار بیس تو ہم نے تاریخ ڈیٹ اوپر لکھی ہے جبکہ اس کے برعکس درخواست میں ہم کیا کرتے ہیں کہ درخواست میں پھر ہم تاریخ اینڈ میں لکھتے ہیں یعنی آخر میں تاریخ اینڈ میں لکھتے ہیں ڈیٹ آخر میں ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں میں آپ کو یہ خط جو میں نے آپ کے لئے آسانی کی خاطر لکھا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں جیسے سٹارٹ میں میں نے لکھا ہے از کمرہ امتحان تیرہ اپریل دو ہزار بیس پیاری دوست اور حرف اندائیہ بھی ہے یہ بھی ضروری ہے اگر یہ نہ لگائیں تو پھر مارکس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے اس کے بعد السلام علیکم یہاں پر بھی حرف اندائیہ پھر ہمارا خط آپ سب گھر والے خیریت سے ہوں گے میری پیاری دوست آج آپ کا خط ملا جس میں آپ نے ڈینگی کے بارے میں کہا ہے کہ ہمارے علاقے میں ڈینگی بہت زیادہ ہے پیاری دوست یہاں دیکھیں پیاری دوست حرف اندائیہ ڈینگی سے بچ کر رہنا کیونکہ یہ خطرناک ہے میں آج آپ کو ڈینگی سے بچنے کی چند تدابیر بتا رہی ہوں اس پر عمل کرنا تاکہ تم سب بچ سکو میں نے آپ کو بتا ہے تھا کہ میں نے یہ پوائنٹ میں لکھا ہے جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے پہلا پوائنٹ ہے پانی کو ہمیشہ ڈھام کر رکھنا گھر میں وقتن فقتن سپریے کراتے رہنا یعنی مچھر مار سپری رات کو سوتے وقت مچھر دانی کا استعمال لازمی کرنا گھر میں جس جگہ ساف پانی کھڑا ہو اسے وائپر سے اسے وائپر سے ہٹا دینا کیونکہ یہ مچھر ساف پانی پر آتا ہے درزیل بلا تدابیر پر عمل کرتے رہنا تاکہ ڈینگی سے بچے رہو میری طرف سے سب گھر والوں کو سلام کہنا و السلام تمہاری دوست یا تمہاری دعا گو دوست علف باجیم علف باجیم اس لئے کہ جب ہم کمرہ امتحان میں یا اگزامینیشن حال میں خط لکھ رہے ہوتے ہیں تو ڈیورنگ اگزیم ہم نام مینشن نہیں کرتے اپنا نام نہیں لکھتے اس لئے میں نے یہاں پہ علف باجیم لکھا ہے تو آج کا لیکچر ہمارا یہی تک تھا اور یہاں تک تھا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرے تاکہ آپ کو کلاس سیون کے مزید لیکچر مل سکے تینکیو